بھائی دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ خواب سے سب خیریہ سنگرہ رہے ہیں چل ہم چلام کر رہے ہوں کہ نہیں بھی کر رہے تو کرو برو سوال ہوگی اس کے علاوہ کو یہ اور چاہ رہ نہیں ہے تو بھائی لوگ آج ہم لوگ بات کریں گے لنڈوش کے بارے میں او سوری الوش کے بارے میں اور ساتھ درو راٹھی کے بارے میں تو کافی دنوں سے ان کا بھی رولہ جم رہا ہے لیکن سب سے پہلے انگلی گانڈ میں کس نے کی تھی لنڈوش نے سب سے پہلے انگلی گانڈ کے اندر کی تھی اس کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک میم وائرل ہو جاتی ہے کہ لنڈوش میں آئی کے آگے کوئی بھول سکتا ہے کہ ہاں اس کے بعد میں لنڈوش بن جاؤں گا اور میں بھائی تو بھائی کوئی روک نہیں سکتا تو وہ کہا کہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ آپ کو گانڈ میں انگلی نہیں گھسانی چاہیے ورنہ کوئی آگے سے بازو بھی گھسا سکتا ہے سب ہی ہو سکتا ہے نا یہ تو مسئلہ ہو سکتا ہے تو الوش سب کو گانڈ مارتا گیا سب کیوں گانڈ میں انگلی کرتا گیا لیکن سب سے مسئلہ بڑا اس نے یہ بلندر کر دیا کہ اس نے درو راتھی جو ایک پڑے لکھے انسان ہے ایک دم رائٹ وے میں چل رہے ہیں کب سے وہ پانچ چھ سال سے ساتھ سال سے اپنا کیریئر بنانے میں لگے ہوں ہیں اور انہوں نے کوئی اس طرح کی بکواس نہیں کی کوئی ناچ کے گاہ کے یا اس طرح کی بکواس آت کر کے اپنا کیریئر نہیں بنایا انہوں نے بقاعدہ ایک انفلوینسر کے طور پر کام کیا ہے ان لوگوں کو سمجھایا ہے ایک ایجوکیشنل ٹائپ آف ویڈیو بنائی ہے اور ابھی ریسینٹ جو انہوں نے یہ پولیٹکس کے اوپر ویڈیوز بنائی ہے اور اتنے زیادہ لوگوں کو بتایا ہے کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا تو اس کے ساتھ اس لندوش کو ملانا اس سے بڑی بیزتی کوئی دروب راٹی کے لیے ہو نہیں سکتی کہ ایک پڑا لکھا انسان اور ایک چومو چھپری جو کہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آیا ہے اس کے ساتھ کوئی کمپیریزن کر دینا جو کہ ایک تکہ تھا کوئی ہارڈ ورک نہیں کوئی میند نہیں کہ میں یہ کر گیا ہے اس کے بعد مجھے یہ سپارڈ ملا بس ایسے ہی چٹ کر اٹھا کر یہاں تک یہ بندہ بہن چکا ہے اور ساپوں کا زہر بھی آپ لوگ سنا کر یہ بندہ بیٹھا ہے وہ تو ایک الگ بحث ہے لیکن آپ دیش کے سب سے بڑے انفلونسر کے ساتھ آپ اپنی سینگ پسانا چاہتے ہیں تاکہ میں اور سے زیادہ سبسکرائب آ رہا ہے میری اور ویڈیو پر جائے تو پھر آپ لنڈ ویش ہی ہوئے پھر آپ پہل ویش نہ ہوئے یہ کام آپ تب کرتے جب آپ کا کیریئر نہیں چل رہا تھا تب آپ یہ ساری چیز نہیں کرتے اب تو آپ کا اچھا کیریئر چل رہا ہے کچھ بھی کرتے ہیں لوگ ہزاروں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ سارے چوتیا پہ کرنے ضروری تھے ایک دہائی میں کہ تو بہت منجھا ہوا انسان درو راتھی اس کے ساتھ آپ پنگے لے رہے پھر اس نے صحیح کی کہے کہ کہیں 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 کھانا بنت کرتا ہو کہیں کہیں مت کرو یہ رہا جواب اب ایک جواب ہے اس کے بعد پھر ایک اور جواب آیا پھر گانڈ میں انگلی ہوگی گانڈ فٹے گی اب پھر یہ چوتیا بولے گا کہ میں جواب دوں گا تیرے کوئی جواب سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ باپ ہے بھائی وہ گندی گالیاں چلیں نکالے بغیر ایسی گانڈ مارے گا کہ سارے زندگی یاد رکھے گا تو اسے بندوں کے ساتھ بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے جو لوگ الوش کو سپورٹ کر رہے ہیں درو راتھی اگیز باتیں کر رہے ہیں بھائی دونوں کا کمپیریزن ہے ہی نہیں ہاں دو چھپریوں کمپیریزن ہو سکتا ہے دو چوتیوں کمپیریزن ہو سکتا ہے لیکن جہاں پر ایک انتہائی انٹیلیکچول بندہ ہو اور دوسرے رہے پر ایک چھپری جس کو لنڈ کا بھی نہیں پتا وہ آگے باتیں کرے تو اس کو سپورٹ کرنا بلکل ہی آپ لوگ کا انیائے ہوگا تو میں پھر یہی بولوں گا کہ الوش بھائی ہٹ جا پیچھے سے درو روپ کے پیچھے اس طرح سے نہ پڑ اگر اس نے ایک اور ویڈیو ذریعہ پر بنا دینا جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ہمیں سکھانے کے لیے کر رہے ہیں وہ انڈیا کا بھلا چاہتا ہے تو لوڈ آڈ وہ اور بھی چیزیں کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کرتا تو بندہ ٹھیک ہے اچھا کام کر رہے ہیں تو اگر یہ سارے چوتی یوٹیوبر اس طرح سے بات کر رہا سٹارٹ کر دیں گے جو لوگ کے ریفلوینسر ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں تو بھائی ان کو روکنے کے لیے کسی نہ کسی کو آنا پڑے گا تو آپ لوگ بھی ایسے چومو یا چوتو قسم کے لوگوں کو اپنا آئیڈل نہ مانیں ایسے لوگ کو آئیڈل مانیں جو کہ کوئی سچ میں کچھ کر رہے ہیں ایسے لوگ کو کبھی اپنا آئیڈل نہ مانیں جو بس ایسے چوم مرا کے یہ سب کام کر کے اوپر آگئے ہیں یہ آئیڈل نہیں یہ یہ جوکر ہے جو ہم صرف ہسنے کے لیے دیکھتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے یہ آئیڈل نہیں ہیں نہ یہ ہمارے رول موڈل ہیں ایسے لوگ جو کام کر کے ہیں جو انفلوینسر بن کر رہے ہیں ایسے چوتو چوکوار جو ہمارے لنڈ بھی جیسے ہمارے نہیں ہونے چاہیے رول موڈل آپ لوگوں سے ہاتھ جڑ کر رویسٹ کرتا ہوں کہ ایسے چوموں کو اپنا آئیڈل نہ بنائیں بلکہ کسی اچھے انسان کو اپنا آئیڈل بنائیں تاکہ آپ کے بچے آپ اچھی آپ کی گرومنگ ہو اس طرح کی آپ کی گرومنگ نہ ہو بلکہ کسی اچھے انسان کو لائک کرویں سبسکرائب بریں تاکہ ہمارے نیسے آپ سے بنا رہے شکریہ اللہ حافظ